السلام علیکم میرے بیوٹیفل یوٹیوب فاملی ویلکم تو میرے چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہر شہر بیماری سے محفوظ سکے آمین اور آئی ہوپ سو آپ لوگ کی بہت اچھی گزری ہی ہوگی آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ how you can make very beautiful baby girl dresses out of scratch اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بہت ہی تھوڑا فیبرک ہے اور دیکھیں جی میں mix and match کر کے ان دونوں پیسز کو چونکہ دونوں میں blue color آ رہا ہے تو میں دوسری والی shirt کا piece یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں اور یہ میں چھوٹا سا cut piece پیا تو بریزے سے اور یہ دیکھیں جی نیچے borders attach کرنے کے بعد جو میرے پاس cuttings بچی ہیں ٹھیک ہے جی i will make its neckline with these little bit scratches ٹھیک ہے جی اور ان کو waste مت کیا کریں جو cuttings میں بچنے کپڑے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں use کروں گی ان کے flowers کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سے pearls اور کچھ اس کی ایک اچھی سی جو ہے وہ shirt بنانے کی کوشش کروں گی دیکھیں جی کپڑا ویسے ہی بہت زیادہ fine ہے اور اس میں دیزائننگ تو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت ہی چھوٹا میرے پاس border کا اس کے ساتھ pizza اور بہت ہی تھوڑا یہ pizza تو میں اسے کیا بناؤں گی نیکس ہے میرے پاس یہ والا my inspiration for this dress is this picture ٹھیک ہے جی یہ بہت زیادہ famous designer کا ایک گرتہ ہے ٹھیک ہے جی اور i will try to make it same like that لیکن obviously تھوڑا بہت recreation میں جہاں وہ چیزیں تو آنکے پیچھے ہوتی ہیں آپس دے designers جو ہیں بہت زبدی سے sequence اور کام اور یہ سب کچھ use کرتے ہیں تو ہم لوگ تو basically بہت minimal جو ہے وہ budget میں رہ کے کام کرتے ہیں نیکس ہے میرے پاس یہ اپنی ہی خیار یہ سارے میرے اپنی ہی سوٹوں کے pieces ہیں تو یہ میرے اپنی ہی سوٹوں کے کچھ pieces ہیں ٹھیک ہے جی اگین these are from appreciate اپنے سوٹوں کے جو cuttings پچھتی ہیں وہ میں tailor سے correct کر لیتی ہوں اور پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس سے جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیسس کے لئے جو ہے وہ کپڑے بھنا سکو ایک تو بہت ہی چھوٹی سی ہے اور دوسری جو ہے she is 9 years old تو یہ دیکھیں جی اگین وہی border card کے تو جو میرے پاس بچا ہے یہ میرے اپنے shirt کا border تھا تو میں نے اتنی سی پٹی کو بھی waste نہیں ہونے لیا ہے اس سے جو ہے وہ میں اس کی neck line بناؤں گی کیونکہ میرا تو بڑا سوٹ تھا تو ظاہر ہے یہاں پہ میرے پاس cuttings بہت ہی کم کپڑا پچھتا ہے تو اس کے اوپر دیکھیں جی صرف تین flowers آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسے میں کیا بناؤں گی اب آپ لوگوں میں final جو ہے وہ end پر دیکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی so far میری یہ جو blue والی shirt تھی اس کو میں نے آپ جو ہے وہ stretch کر لیا ہے اور اس کے designing جو ہے وہ میں نے کچھ اس طرح کی کرن کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا process بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کیا بنایا ٹھیک ہے جی simple shirt stitch کی ہے اس کے اوپر زبدہ سی میں نے ایک لیس لی ہے جو کہ بہت زیادہ inexpensive تھے ٹھیک ہے جی 20-30 روپے میٹر ہی آپ لوگ کو مل جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ elegant اور خوبصورت لکاتی ہے again یہ بھی میرے suit کا piece تھا جو کہ میں نے front میں نے embroidered لگا تھا تو میرا پورا جو ہے یہ 20 بچ کیا تھا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کو میں نے کیسے design کی ہے پہلے میں نے less attached کی ہے اور unfortunately مجھے anchor کا دھاگہ نہیں مل سکا اگر آپ لوگ کو ملتا ہے تو آپ لوگ anchor کا دھاگہ use کریں it will get more prominent مجھے تو یہ عام regular نلکی ہی use کرنی پڑی ہے ٹھیک ہے جی جو shirt ہم لوگ جس سے کپڑے stitch کرتے ہیں خیر اس سے میں نے تین تین جو ہیں وہ lines create کر لی ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو problem آتی ہے تو you can draw it with scale اور یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ابھی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ستارے ہیں بہت چھوٹے سائز کی ہیں ان کو میں نے اس کے اوپر رکھ کے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی کہ how I will going to make the design it's very simple ایک ایک line میں ایک ایک ستارہ رکھا ہے اور اس کے opposite دوسرا لگا کے درمیان میں ایک ایک جو ہے وہ fit کر دیا ہے پھر اس کو جو ہے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہے جلدی ہے تو آپ سابرے گلو سے بھی اس کو attach کر سکتے ہیں otherwise آپ لوگ اس کو سوی سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہے میرے تینوں dresses کے final look میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہے یہ دیکھیں جی بہت کب میرے پاس پیچھا ہے اس کے نیچے proper میں نے ادھر کو attach کر کے تو پھر یہ چھوٹی سی کھٹی بنائی ہے اپنی چھوٹی سی نیس کے لیے اور یہ دیکھیں جی یہ میرے سوٹ کا پیس تھا اور دیکھیں جی میں نے اسے کیا زبردہ سے ریزائننگ کی ہے تو یہ آپ لوگ کو بیسکلی آئیڈیا دینا ہے کہ آپ لوگ بلکل چھوٹا سا بھی کپڑا ہوتا ہے اب یہ میری سلیوز میں سے بچا ہوا پیس تھا جو کہ میں نے اس کا بنا دیا ہے اور باقی سارا جو ہے وہ میرے ٹراؤزر میں سے بچا ہوا تھا اور دیکھیں جی اس کا منی سے ٹراؤزر بھی بن گئے اس کے ساتھ میں چھوٹی سی یہ مالا میچ کی ہے اور یہ چھوٹا سوز میں بریسلیٹ اور وہ ہے چھوڑیاں اور ان کی یہ سب چیزیں بچیوں کی چھوٹی ہیں ایو کی باہر سے تو ہم بہت ہی رسلیس دیتے ہیں لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے بنا کے کچھ ان کو پیناتے ہیں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ یہ تو بہت زیادہ پھر اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بڑی والی کی ہیں اور یہ میں نے اس کی شرٹ بنا لی ہے دوپٹہ جو ہے وہ باہر سے بیسٹ کر لیا ہم لوگوں نے اور یہ دیکھیں جی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگین میں نے یہ دیکھیں چھوٹا سا موٹیو بھی زیادہ نہیں کیا یہ میں نے اس کی پیچھے والی بٹن پٹی کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہ پورا دیکھیں جی میں نے ڈیزائن کریئٹ کیا ہے ایک بیک موٹیوز آپ لوگ ضرور اٹیس کیا کریں کچھ نہ کچھ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے کپڑے ہو چاہے وہ بچیوں کے کپڑے اور یہ دیکھیں جی اس کو بارٹر لائن کو میں نے کیسی یوز کیا ہے اس کے بھی درمیان میں ایک چھوٹے چھوٹا پرل میں نے لگا دیا ہے اور نیچے بھی دیکھیں جی میں نے اس کے بارٹر کے اوپر فلارس کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا سا پرل لگا دیا ہے جو کہ لنڈ کو لمبا کرنا تھا تو اسی دوسری شرٹ کا پیس جو ہے وہ میں نے نیچے بارٹر پر لگا دیا اور پروپر لی یہ دیکھیں جی اندر اٹیس کر کے میں نے ایک پرانے توپٹے کو ریجیوز کیا اس کا اندر میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے یہ شرٹ میں نے کریئٹ کی ہے آتے ہیں شرٹ نمبر ٹو کی طرف اور یہ دیکھیں جی شرٹ نمبر ٹو جو ہے یہ اس طرح سے میں نے ڈیزائن کی ہے چاکس کی اوپر میں نے دو دو لائنز لگائی تھی اور گلے پر میں نے ٹینٹیں لگائی تھی کیونکہ سارے اٹیس کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اور اس میں کوئی آپ کو خاص سیکوئنس کی ضرورت نہیں بس لگاتے جائے کیونکہ جب لگے ہوئے ہوں گے تو کسی نے نوٹنٹ نہ کہ آپ لوگوں نے کتنا گیپ دیا ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی نیٹلی میں نے یہ بنایا ہے یہ ہے جس کے فول لک اور یہ دو بٹا چیز کے ساتھ نیٹ کا میچ کیا ہے جس کے اوپر ڈارک بلو کلر کی یہ ایسا کہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ کٹ آؤٹس لگئے ہیں ویلوٹ کے اور ان کے اوپر ایک ایک جو ہے وہ فائل کا جو ہے وہ پیس لگا ہوا ہے تو it's going very nice with this shirt اور نیچے تو ان کے جی ہم نے ٹائٹس بھی ہیں یہ ان کے خسے میچ کیے گئے ہیں اور ساتھ پروپر جو چھوڑیاں وغیرہ یہ سب وہ چھوٹا ایکسیسری چھوٹے چھوٹی بچیوں کی تو بچے بہت اچھے لگتی ہیں ساتھ ساتھ یہ بیٹھ کے جی میں اپنے بھی سوٹ کر دوپٹہ ریڈی کر رہی تھی اور دوپٹے کے اوپر میں نے جو ہے وہ پہلے پوٹ پائپنگ لگائی ہے آپ لوگ اس کو پائپنگ کو لگاتے ہوئے اس کو proper پریسنگ کریں گے اور نیچے والی سائٹ کو تھوڑا آپ لوگ زیادہ رکھیں گے اور اوپر والی سائٹ کو کم رکھیں گے کیونکہ جب آپ لوگ سلائی کریں گے تو پھر دونوں طرف کی سلائی جو ہے وہ بلکل ایون آئے گی تو ایس نوٹ ایسی ٹاف ٹاسک آپ لوگ یہ خود بھی لگا سکتے ہیں اگین ٹیلرز جو ہیں اس کو سٹیچ کرنے کے کافی ساتھ پیسے لیتے ہیں چارج یو راؤنڈ سیونٹو ایٹ ہنڈر فور سیمپل دس باڈر لائن ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے جو ہے وہ اس سے پہلے اس کے اوپر پورے دوپٹے کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا پرل پھلایا ہے کیونکہ بہت اچھا لگ رہا تھا میرا جو سوٹ تھا اس میں وائٹ اور کولڈ کا کنٹراز تھا نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گے اور یہ دیکھے جی یہ پائپی کا کپڑا میں نے جو آپ کو دکھایا کہ میں نے لیا ہوا تھا اب میں دکھاتے ہوں آپ کو فائنل لک بچوں کو پہنے ہوئے کہ یہ دیکھے جی کیسی لگ رہی تھی she was looking so nice in this shirt اور یہ دیکھے جی پہن کے آپ کو ڈیمو دے رہی ہیں کہ میں کیسی لگوں گی اور یہ دیکھے جی like a model she is trying to show her dress اور یہ دیکھے جی کیوٹ لگ رہی تھی یہ باہر سے تو ہم بہت کچھ لیتے رہتے ہیں دیکھے جب ہم گھر میں بچوں کو بنا کر دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ چاہ لگتے ہیں اس نے پہلے سے مہنڈی بھی لگاتی hey this was my video next video میں ملیں گے اللہ حافظ